ابو سفیان شام سے ایک کافلہ جس میں پچاس ہزار سونے کی سکھے اور ہر قسم کا مال موجود تھا لے کر مکہ جا رہا تھا لیکن درمیان میں ایک بڑا مسئلہ تھا مکہ پہنچنے کے لیے اس کو مدینہ کے پاس سے گزرنا لازمی تھا اور مدینہ کے مسلمان اس کافلے کو ڈوننے کے لیے تیار بیٹے ہوئے تھے تو ابو سفیان نے سوچا کیوں نہ ایک منٹ مسلمان کافلہ لٹ رہے تھے مسلمان کیسے کافلے لٹ سکتے ہیں اور وہ بھی رمضان کی مہینے میں اصل میں بدر کے جنگ سے ایک سال پہلے جو مسلمان مکہ سے حجت کر کے مدینہ چلے گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئے تھے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے تو مکہ والوں نے انہیں غصہ دلانے کے لیے ان کے کپڑے مال سب کچھ بھیج دی اور یہ وہ کافلہ تھا جس میں بہت سارا سامان وہ تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا تو مسلمان لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ اپنے لوٹے ہوئے سامان کا بدلہ لے رہے تھے تو اب سفیان اس کافلے کا ہیڈ اس ٹنشن میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان اس کو چھوڑیں گے نہیں تو اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ کو ایک خط بھیجا کہ مکہ والے فل سپیڈ سے اس کافلے تک پہنچ جائے تو وہ بندہ جس کے پاس خطہ جیسے ہی وہ مکہ پہنچا اور وہ کعبے کے پاس کڑا ہو کر اپنے ان کے کان اور ناک کھاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا یہ وہ زمانے میں انہیں کا ایک امرجنسی کا رواج تھا مسلمان فوج آلریڈی کافلوں کو روکنے کیلئے نکل چکی تھی اور ابو جہل نے اس کاسد سے پوچھا کہ مسلمان کے پوجھ میں کتنے آدمی ہیں تو اس کاسد میں بولا آلموس تین سو تین سو تیرہ ہوں گے تو ابو جہل نے کہا کہ ہم ایک ہزار لوگ لے کے جائیں گے پھر اس نے پوچھا کتنے گوڑے ہیں تو اس کاسد نے کہا آلموس کوئی دو گوڑے ہوں گے تو ابو جہل نے کہا کہ ہم سو گوڑے رکھے جائیں گے پھر اس نے پوچھا مسلمانوں کے پوجھ میں اونٹ کتنے ہوں گے تو اس نے کہا آلموس کوئی سیونٹی کیملز ہوں گے ابو سوفیان کا کافلہ مین روٹ کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے نکل پڑا اور مسلمانوں کے پوجھ سے نکل کر بھاگ گیا تو اب لڑائی کرنے کے لئے کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ کافلہ تو بچ گیا لیکن اب ابو جہل نے کہا کہ اگر کافلہ بچ بھی جائے ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ان کے ایک ایک بندے کو مارنے کے لئے ہمارے پاس تین تین لوگ موجود ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پوچھ کو بدر میں کوئے کے پاس پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا تو ایک صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ کہ کیا آپ نے یہ جگہ اللہ کے حکم سے چوز کی یا مشورے سے تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہم نے یہ تو مشورے سے چوز کی تو اس صحابی نے کہا کہ اگر ہم آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں وہاں پر پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو بھی اس کوئوں پر قبضہ کرنے سے بھی روک سکتے ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا مشورہ بہت پسند آیا اور پوری پوچھ اسی رات اس جگہ سے اس جگہ پر پہنچ گئی دوسری دن جب ابو جہل کی پوچھ سامنے آئی تو وہ مسلمانوں سے تین گناہ بڑھی تھی اتبا اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے تاکہ آگے آئے اور ہم سے لڑائی کر سکیں مدینہ کے تین انصار ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے تو اتبا نے کہا یہ کون ہے ہمیں تو اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہے جس نے اپنے باپ اور دادا کے ریلیجن سے بغاوت کی ہے حضرت حمزہ حضرت عبیدہ اور 24 یئرز اولڈ علی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی اسی لڑائی میں حضرت عبیدہ زخمی ہوئے لیکن اتبا اس کا بیٹا اور بھائی تینوں مارے گئے اتبا کا بیٹا حزیفہ جو کہ مسلمانوں کے پوچھ میں تھا تمہارا بیٹا حزیفہ ان کے ساتھ رہنا ہے تمہیں چاہیے تو اسے کونے مارتے ہیں اس کے سامنے ہی اس کا باپ بھائی اور چاجہ کو مار دیا گیا لیکن وہ مسلمانوں کے پوچھ میں ہی رہا مسلمانوں کو پتا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کے پوچھ بہت چھوٹی ہے تو انہوں نے دیفینسز سٹریٹیجی اختیار کی کہ یار ہم تو اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے اور اس کے بعد ابو جہل نے فل سپیڈ میں حملہ کیا اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ہر ایک بندے نے پانچ پانچ کافر مارنے لے گئے لیکن کافروں کے پوچھ پیچھے ہٹی اور ٹینشن میں پڑ گئے کہ یار ہم تو اس سے تین گناہ زیادہ ہے اور ہم تو ان کو اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلا پائے مینوائل مسلمانوں نے اپنے صفوں کو بدلا اور فریش لوگوں کو لا کر سامنے کڑا کر دیا ابو جہل نے فل سپیڈ میں دوبارہ حملہ کرنے کا حکم دیا پھر وہی ہوا اور کافر پوچھ پیچھے ہٹنے لگی لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کافروں کے پوچھ بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگے ابو جہل مارا گیا مکہ میں سارے اپنی جیت کے خبر کا انتزار کر رہی تھی کیونکہ پچھلے ساٹھ سالوں میں مکہ کے قریش کو اس سے بڑی شکست نہیں ہوئی تھی اور آلماس پین ساٹھ سال پہلے انہوں نے ابراہ کا پوچھ ساٹھ ہزار لوگوں کو ہرایا تھا اور اس کے وجہ سے پورے عرب کے لوگ قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا لیکن اب مکہ کے قریش تین سو تیرہ لوگوں سے ہار گئے تھے پہلے لوگ جو جنگ سے بھاگ کر مکہ گئے ان پر کسی نے اقین ہی نہیں کیا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جنگ ہار گئے ہو لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنے لگی کہ وہ یہ جنگ اور پورے عرب میں اپنا عزت ہار گئے ہیں ایک مشہور ویسٹرن ہسٹورین لکھتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے لوگ محمد کو ایک کمزور انسان سمجھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا اور دوسروں سے مدد مانگ تھا پرتا تھا لیکن جنگ بدر کے بعد محمد پورے عرب میں ملیٹری کا سربراہ اور ایک بادشاہ کے طور پر مانا جاتا تھا اور پورے ہی علاقوں میں بہت مشہور ہوا کیونکہ انہوں نے اپنے سے تین گناہ بڑے پوچھ کو ہرا کر دھکایا تھا جید کے خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی اور سلیبریشنز چل رہی تھی لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی سب سے پیاری بیٹی رقیہ جس سے وہ بہت پیار کرتے تھے کچھ ہی دن پہلے فوت ہو گئی تھی اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کے موقع پر اپنے بیٹی کا غم کسی کو بھی نہیں بتایا اور یہ سلیبریشنز زیادہ دیر تک چل بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس بار ابو صوفیان پورے عرم سے تین ہزار لوگ جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے تیاری شروع کر دی تھی بدر میں بری طرح شکست کانے کے بعد مکہ کے کافروں نے تین ہزار لوگوں کی پوچ تیار کی اور مسلمانوں پر حملہ کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے اور مسلمانوں نے مدینہ کے ڈیفنس کے لیے ایک ہزار اصحابہ کی پوچ تیار کی پھر وہی بدر والے سسٹم تھا کہ کافروں کے پوچ مسلمانوں سے تین گنہ زیادہ تھی اس بار مکہ کے فوج میں ایک کینگ اور ٹیلنٹڈ آدمی اور بھی تھا جس کا نام تھا خالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر لڑائی کرنے کا حکم دیا لیکن کچھ صحابہ نے کہا کہ مدینہ سے باہر نکل کر ٹیزٹ میں لڑائی کرنی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات چوڑ کر مجارٹی کی رائے مانی اور مدینہ سے ایک ہزار صحابہ لڑائی کے لیے روانہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پوچ کو تین گروپ میں ڈیوائیڈ کیا مہاجرین آس اور خزرج ہزار صحابہ میں سے صرف سو لوگوں کے پاس آرمرز شیڈز وغیرہ تھے اور صرف پچاس گوڑے تھے اس کے مقابلے میں تین ہزار پوچ آ کر اہت کے مقام پر رکھی اور مسلمانوں کی انتظار کرنے لگی اس پوچ کے سنٹر کو ابو جہل کے بعد مکہ کا نیا سردار ابو سوفیان لیڈ کر رہا تھا اور لیفٹ سائٹ کو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور رائٹ سائٹ پر ترکی تریئے رول خالد بن ولید گوڑوں کے ساتھ لیٹ کر رہا تھا مکہ کے تین ہزار فوچ سے لڑنے کے لیے مسلمان جب اہت کے مقام پر پہنچے عبداللہ بن عبی سب سے بڑا منافق انہوں نے کہا ہم تو نہیں لڑیں گے بھائی یہ تو خودکشی ہے عبداللہ بن عبی اور اس کے تین سو ساتھی اس پوچ سے الگ ہوئے یہ بریف لینڈ سازش تھی یا جو بھی تھا اب مسلمان صرف سات سو رہے گئے اور ان کے سامنے تین ہزار پوچ کری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچاس آرچز تیر انداز اس پہاڑ کے اوپر بھیجے تھا کہ مکہ والے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکے اور ان پچاس لوگوں کو کلیر آرڈر دے دی کہ اگر مسلمانوں نے جنگ جیت لیا تب بھی تم ان پہاڑ سے نہیں اتر ہوگی بات اور اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ ہار گئے ہیں اور پرندے آ کر اس کے جسم سے گوشت کر رہے ہیں تب بھی تم لوگوں نے پہاڑ سے نہیں اترنا کافروں کی پوچ سے ایک آدمی سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا تو حضرت علی جا کر اس کو پھر اس کا بھائی سامنے آیا اور حضرت حمزہ نے اسے بھی ختم کیا پھر وہاں سے آتے رہے اور مسلمان ان کو ختم کرتے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دونوں فوجوں نے حملہ کیا پہلے لڑائی توڑی سخت ہوئی اور اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ ان کو کریش کرتے گئے اور مکہ والے حوصلہ ہارتے گئے بدر کی طرح میدان سے بھاگنے لگے کلیرلی یہ لگ رہا تاکہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں اس خوشی کے موقع پر پہاڑ پر اوپر موجود ففٹی آرچرز تیر اندازوں میں سے فورٹی ون آرچرز نیچے آئے مال اکٹہ کرنے کے لیے اور پہاڑ کے اوپر صرف نو تیر انداز رہ گئے ہیں اور اگزیکٹ اسی ٹائم کا خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے جیسے ہی وہ نیچے اترے خالد بن ولید اپنی لوگوں کے ساتھ لائٹننگ کی سپیٹ سے پہاڑ کے پیچھے سے آ کر اب دی گیم واس کمپلیٹلی چینجڈ مسلمان جیتی ہوئی جنگ کے بجائے دو فوجوں کے درمیان بھنس گئے تھے اور آہستہ آہستہ بہت سارے اصحاب شہید ہونے لگے اور مسلمانوں کے میند جنرل حضرت حمزہ کو ایک حبشی غلام نے شہید کر دیا اور دونوں فوجوں سے لڑنے کے دوران وہاں ایک اپواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا اور یہ اپواہ اس لئے پھیلی کہ جب خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے آ کر حملہ کرنے لگے تو ان کے ایک گروپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیم پر حملہ کر دیا اور اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروٹیکشنز کے لیے صرف نو لوگ موجود تھے لڑائی ہاتھ تک گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت شہید ہوا لیکن حضرت تنہا اور باقی صاحبوں نے انہیں بچائے رکھا نو ڈیفنڈرز میں سے جب سات شہید ہوئے تو انہیں لکھا کہ حملہ رسول اللہ کو بھی شہید کر دیا کیونکہ انہوں نے مصحب بن عمر کو شہید کیا تھا ان کی صورت رسول اللہ سے بہت ملتی جلتی تھی اتنے میں سے مسلمانوں کی پوج وہاں سے کسی طرح نکل کر اور رسول اللہ کو پروٹیکٹ کر کے پہاڑ کے اوپر چلے گئے اور پہاڑ کے اوپر دوبارہ فارمیشن بنائیں اور لڑائی کے لئے بلکل ریڈی ہوئے مکہ والوں کے گوڑے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے تھے اور بغیر گوڑوں کی ان کی سپیڈ بہت سلو ہوتی اور مسلمان ان پر بہت دیر برساتے تو ابو صفیان نے کہا بس اتنا کافی ہے ہم یہاں سے واپس مکہ چلے جائیں گے جانے سے پہلے ابو صفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے تو حضرت عمر نے کہا نہیں وہ بلکل ٹھیک ہے یہ جو تم کہہ رہے وہ سن رہے ہیں اس پر ابو صفیان کو بہت غصہ آیا کیونکہ انہوں نے یہ جنگ اس لئے کی تھی کہ محمد کو شہید کیا جائے اور مدینہ پر قبضہ کیا جائے لیکن ان میں سے کوئی بھی ابجیکٹیو پورا نہیں ہوا اور وہ واپس چلا گیا تاریخ میں بہت سارے اسٹورینز مسلمانوں کے اس جنگ کو ایبسلوٹ شکست کہتے ہیں اور کچھ اسٹورین ایسے ہے کہ یس اس جنگ کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا لیکن قریش کا کوئی بھی ابجیکٹیو پورا نہیں ہوا اس جنگ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا لیکن مسلمانوں نے ایک چیز سکھی کہ جنگ کے دوران کبھی بھی اپنے لیڈر کے حکم کے خلاف نہیں جانا اور اس کے بعد بڑے بڑے سپر پاور سے لڑائی کرنے کے دوران کبھی بھی مسلمانوں نے اپنے لیڈر کا حکم کو نہیں توڑا ابو سفیان کے پوچھ مکہ تو چلی گئی لیکن اس بار پورے عرب سے ابو سفیان نے دس ہزار لوگوں کو جمع کروایا اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے کا پلین شروع کیا اہد کے جنگ جیتنے کے بعد ابو سفیان فل کانفیڈنس میں آ گیا کہ اب تو ہم ان مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں اور ابو سفیان نے پورے عرب سے دس ہزار لوگوں کی پوچھ تیار کرنا شروع کر لیا دس ہزار پتہ ہے دس ہزار کتنے ہوتے ہیں پورے مدینہ کی آبادی بچے بڑے عورتیں سب میلا کے دی دس ہزار ٹوٹل آبادی نہیں تھی مدینہ کی کافروں کی ان تیاریوں کی جب رسول اللہ کو پتہ چل گیا تو انہوں نے جلدی ایک میٹنگ بلائی جس میں سب کو پتا تھا کہ لڑائی تو ایمپاسیبل ہے کچھ اور سوچنا ہوگا اس میٹنگ میں ایک فورن نیشنل سلمان پارسی بھی بیٹے ہوئے تھے انہوں نے ایڈوائز دی کہ دیکھو مدینہ تینوں طرف سے پہاڑوں کی وجہ سے سیف ہے ہمیں صرف ایک سائٹ کو سیکیور کرنا ہے اور وہ ہے مدینہ کی نوردرن سائٹ اور مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں وہ تو ہمارے دوست ہیں ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر ہم صرف اس ایک سائٹ پر ٹرنچ یا خندق بنا لیں تو تب کچھ ہو سکتا ہے کہ لڑائی جیتنے کا ہمارے لئے کوئی چانچ ہو یہ رائی سارو کو بہت پسند آئی اور ڈاریک ٹرنچ پر کام شروع کر دیا ہر دس صحابیوں کو ایک سو بیس فوٹ جگہ کھودنے کا ٹاسک دیا گیا ایک منٹ ایک سو بیس فوٹ کتنے ہوتے ہیں لیٹس دی ایک کرولا گاڑی ہے ٹویوٹا کرولا اس جیسی آٹھ اور کرولا گاڑیا ہو اور پانچ اس کے نیچے ہو اتنا آئی مین اور یہ سارا کام ان کو ایسی حالت میں کرنا تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندے ہوئے تھے اور ان سارے مسلمانوں نے بہت کم عرصہ میں مدینہ کے ناردرن سائٹ پر چھے کلومیٹر کے ٹرنچ بنا دی ایک منٹ چھے کلومیٹر کتنے ہوتے ہیں لیٹس سی ایک کرکٹ سٹیڈیم ہے کرکٹ سٹیڈیم بہت بڑا ہوتا ہے ایسے ہی اور 36 کرکٹ سٹیڈیمز ایک لائنگ میں رکھی جائیں تو اتنی لمبیٹ رنچ اور اگر کرولہ گاڑیوں کی بات کی جائیں تو اس ٹرنچ میں 6560 کرولہ گاڑیا فٹ ہو سکتی تھی خندق میں کدائی کے دو رانگ ایک بہت بڑا پتر بہت کوشوں کے بعد بھی ٹوٹی نہیں رہا تھا تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو مسئلہ ہو گیا تو رسول اللہ نے ایک کلھاڑی اٹھائی اور اس پتر کو زور سے مارا اور کہا شام سیریہ میرا ہے اور اس کے پیلیس کو ابھی اس وقت میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں اور پھر دوبارہ اس پتر کو مارا اور کہا ایران ایران بھی میرا ہے اور میں اس وقت ایران کے پیلیس کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں اور پھر تیسری بار زور سے مارا اور وہ پتر چوٹے چوٹے ٹکڑوں میں ٹھوٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے پیلیس کی چابی میرے ہاتھ میں دی گئی وہاں کڑے سارے صحابی حیران ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے ایک میریکل دیکھا تھا لیکن ایران یمن شام یہ تو سوپر پاورز ہیں یہ کیسے ہمیں ملیں گے لیکن آج ہم کو پتہ ہے کہ شام یمن ایران اور یہ پورا علاقہ ان کا ہے اور وہاں کڑے سارے منافقین کہنے لگے کہ یہ کانے کو کچھ ہے ہی نہیں پیٹ پر پتر باندے ہوئے ہیں اور سامنے دس ہزار پوچھ کری ہوئی ہے اور یہ سارے شام یمن ایران کو پتہ کرنے لگے مکہ کی پوچھ جب خندق کے پاس بہنچے تو ٹینشن میں پڑ گئی کہ یہ کیا ہے یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اور اگر وہ لوگ ڈائریکٹ حملہ کرتے سرپرائز اٹیک تو وہ مسلمانوں کو ختم کر سکتے تھے کیونکہ ابو صوفیان کا پوچھ پورے مدینہ کی عبادی سے بڑی تھی جب دونوں پوچھے سامنے آئیں تو دور سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے مسلمان بھی ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی اگر کوئی ان کے پوچھ سے سامنے آتا تو مسلمان ان کو دیرو سے مار دیتے کافی دن یہی سلسلہ چلتا رہا لیکن ایک دن کافیروں کے ایک گروپ کو بہت غصہ آیا انہوں نے کسی طرح اس ٹینش کو کرس کر کے اندر گز گئے اور اس گروپ میں ابو جہل کا وہی بیٹا اکرمہ بیتا اور حضرت علی نے جا کر ان کے لیڈر کو مار دیا اور وہ سارے واپس باگ گئے ایسا لگ رہا تھا کہ کلیرلی مکہ والی جنگ ہار گئے ہیں لیکن یہاں ابو صفیان نے ایک بہت زبردست گیم کیل کہ مدینہ کے اندر تو ہم نہیں گز سکتے لیکن جو مدینہ کے اندر یہ ہوتی ہے ان کو مسلمان اچھے نہیں لگتے ان کو اگر ہم کسی طرح مسلمانوں کو ضرور پیچھے ہٹنا پڑے گا اور ہم ان پر حملہ کر دیں گے اور یہودیوں نے ڈائریکٹ ہا کر دی اور سارے معاہدے جو مسلمانوں کے ساتھ کھیے گئے تھے اس کو تھوڑ دیئے ناؤ مسلمان احید کی طرح دونہ پوجر کے درمیان ہنس چکے تھے اور یہودیوں نے آہستہ آہستہ مدینہ کے اندر صحابہ کے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور مسلمان اس ٹینشن میں پڑ گئے کہ یا تو وہ مدینہ کے اندر عورتوں اور بچوں کو بچائے یا پھر ادھر مکہ کے دس ہزار لوگوں کی پوچھ سے لڑے یہ بہت ہی ٹینس سیچویشنز تھی مسلمانوں کے لئے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب مدینہ کے لوگوں کو بچانے کے لئے صرف ایک راستہ بچا ہے کہ ہم کافروں کے ایک گروپ سے ڈیل کر لیں کہ ہم ہر سال مدینہ کے کیتوں میں جو کراپس ہوتی ہے ان کا وان ترڈ حصہ ہم ان کو لیں گے تو صحابوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو بالکل ٹیک ہے لیکن اگر آپ ہمارے بچوں کو بچانے کے لئے یہ سب کر رہے ہیں تو نہ کریں ہم آخری دم تک لڑیں گے اتنی ٹینس سیچویشنز تھی کہ مسلمان حوصلہ ہار گئے تھے لیکن کہانی میں ایک بڑا ٹیسٹ آتا ہے اور ایک بندے کی انٹری ہوتی ہے جو پورے گیم کو سنگل ہینڈٹلی چینج کرتا ہے نیکس ڈے کافروں کے پوچ سے ایک بندہ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے مجھے محمد سے ملنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں لیکن اس بات کا کسی کو بھی بتا نہیں ہے بتائے میں آپ کے کیا مدف کر سکتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی تم کر سکتے ہو کرو ہم بہت مشکل میں ہیں اس ٹائم اس نے کہا اوکے نو پرابلم اور وہ سیدھا گئے یہودیوں کے پاس اور کہنے لگا کہ مکہ والے بہت دو کے بعض لوگ ہیں ان کا ساتھ کبھی نہیں دینا کہ اگر انہیں تھوڑا ہی لگا کہ وہ ہارنے لگے ہیں تو وہ تمہیں کھلے میدان میں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے ہاں اگر پھر بھی ان سے ڈیل کرنا ہے تو ایک گارنٹی کے ساتھ ان سے تھوڑے بندے مانگ لیں اگر وہ سچے ہیں تو وہ ضرور دیں گے اس کے بعد وہ سیدھا کفروں کے پاس گیا تو اب سفیان سے کہا کہ یہودیوں نے کسی کے ساتھ وفاق کی ہے تو بتا یہ یہودی اور مسلمان سارے ملے ہوئے ہیں تو پھر اس کے اگلے دن اب سفیان نے یہودیوں کے ایک خط بیجا کہ چلو مل کر حملہ کرتے ہیں ان مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے ختم کرتے ہیں تو یہودیوں نے کہا بلکل حملہ ہم کریں گے تو پہلے آپ تو ہمیں کچھ بندے تو پروائیٹ کرے ہیں اس کا گرنٹی تو مکہ والوں نے یہودیوں کی بات نہیں مانی یہودیوں کو جب پتا چلا کہ انہوں نے کوئی بھی بندہ حوالہ نہیں کیا تو انہوں نے بھی کہا یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور اس طرح یہودیوں اور مکہ والوں کی ایلائن ٹھوٹ گئی اور مسلمان دوبارہ گیم میں واپس آ گئے کیونکہ اب ان کا دشمن صرف ان کے سامنے کڑا تھا اور مدینہ کے اندر سے سارے خطریں ختم ہو گئے ایک مہینے تک مکہ والے مدینہ کے باہر کڑے ہونے سے ان کے موٹیویشنز ختم ہوئے اور ایک دن بہت دیس ایک ڈیزرٹ سٹوم میں مکہ والوں کے گھر بستر برطن جو بھی تھا سارا کچھ اکار کر رکھ دیا اور وہ سارے بھاگ کر واپس چلے گئے جیسے ہی مکہ والے واپس چلے گئے تو مسلمانوں نے اپنا آٹینشن یہودیوں کی طرف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ حجرت کر کے آئے تھے تو یہودیوں کے ساتھ ایک قانون بنیا تھا کہ یہودی اپنے قانون اور طور طریقے سے رہیں گے اور مسلمان اپنے قانون سے اور یہودیوں نے اس قانون میں ایسی غداری کی اور انہوں نے کی تھی صرف ایک ہی سزا تھی کہ سارا کے سر کاٹے جائے یہودیوں کی لیڈر نے اپنے لوگوں کے ایک مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں اور عورتوں کو خود قتل کرتے ہیں ان کی یہ بات نہیں مانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعید بن معاد کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا سعید بن معاد نے فیصلہ کیا کہ ان کے عورتوں اور بچوں کو رہنے دیا جائے اور ان کے مردوں کے سر گھاٹ دیا جائے یہودیوں کے قانون کے حساب سے یہ بہت کم درجے کی سزا ان کو دی گئی تھی اس کے بعد پورے عرب کو سمجھا گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا اور مسلمان پہلی بار ایک فری اور سٹرانگ کنٹ بننے لگی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سٹرانگ بادشاہ